بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹورنٹس کیسے ہیں مائسلف آلی شہباز آج ہم ایک نئے چپٹر کو سٹارٹ کریں گے اور چپٹر کونس ہے ان آرگینک میسٹری کا چپٹر نمبر وان ہم ڈسکس کریں گے اور اس چپٹر کا نیم کیا ہے پریوڈک کلاسیفکیشن اینڈ پریوڈی سیٹی تو جو دو وڑی یہاں پر ہم لوگ نے یوز کی ہیں پریوڈک کلاسیفکیشن کیا ہوتی ہے اور پریوڈی سیٹی کیا ہوتی ہے پہلے اس کو سمجھتے ہیں فردر ہم پریوڈک ٹیبل اور اس کا ہسٹوریکل بیکگراؤنڈ کو ڈسکس کروں گے تو فرسٹ ٹرم میں ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ پریوڈی سیٹی دیکھیں پریوڈک بہیویر آجائے یا پریوڈی سیٹی ایک ہی چیز ہے تو اس کو ڈیفائن جب کریں گے تو کیسے ڈیفائن کریں گے رپیٹیشن آف پروپرٹیز کون کون سی دیکھیں پروپٹیز ہم دو طرح کی ڈسکس کرتے ہیں فیزیکل اینڈ کیمیکل پروپٹیز آفٹر ریگولر انٹرول کے ایسا طریقہ کار جس میں تھوڑے تھوڑے ڈیوریشن کے دوران وقفے کے دوران پروپٹیز کیا ہوتی رہیں رپیٹ ہوتی رہیں فیزیکل اور کیمیکل لیاز سے میں نے یہاں پر ایک روہ لکھی ہے یہ سیکنڈ پریڈ کیا ہے لیتھیم بریلیم برون کاربن نائٹروجن اکسیجن فالورین اور سیکنڈ میں نے تھرڈ پریڈ کی ایک روہ لکھی ہے سوڈیا مگنیشیم ایلومینیم سیلیکون فاسفورس سرفر کلورین اور گون اب اس کو نوڈ کر لیں اس لیتھیم کو آپ لوگوں نوڈ کر لیں دیکھو پہلی بات میٹل ہے ان کے ویلنس چل میں ایک الیکٹرون ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ایک پروپٹیز کو نوڈ کر لیا بعد میں دیکھتے جائیں کیا انسام میں ہے یا نہیں ہمیں کوئی بھی پروپٹیز بعد میں اس طرح نہیں دیکھی لیکن جب ہم نیکسٹ پیریڈ میں آئیں ہمیں پتا چلا سوڈیم اس کے بھی ویلنس شیل میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے پاس میٹل ہے یہ ووٹر کے ساتھ ایڈریکٹ کر کے کیا بنا دیتے ہیں وہ میٹل کے ہیڈرو اکسائیڈ بنا دیں گے تو اس طرح جو پروپٹیز ایک وقفے کے بعد جو روپیٹ ہوتی ہے اس عمل کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں پریورڈی سیٹی کہہ دیتے ہیں اس طرح بریلیم کی پروپٹیز ایک وقفے کے بعد میگنیشم کے ساتھ میچ کرے گی برون کے الومینیم کے ساتھ میچ کرے گی اس کو ہم کہہ دیتے ہیں پریورڈی سیٹی نیچٹ ہے پریورڈی کلاسیفکیشن اب دیکھیں ہمارے پاس اس پیریڈ میں ٹھیک ہے 2021 میں 118 ایلیمنٹس ہمارے پاس مجود ہیں اور ان تمام ایلیمنٹس کو ہم ون بائی ون سٹیڈی کرنا ہمارے لئے کیا ہوتا ہے مشکل ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان تمام ایلیمنٹس کو اس طرح ریپیٹ کر لیں سوری اس طرح ارینج کر لیں کہ ان کی سٹیڈی کرنا آسان ہو جائے وہ جو ارینجمنٹ ہم کرتے ہیں اس عمل کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں پریوڈی کلاسیفکیشن کے تمام ایلیمنٹس کو کلاسیفائی کرتے ہیں پریوڈی سٹی کے لیاز سے ان کی رپیٹنگ پروپرٹیز کے لیاز سے تو پریوڈی کلاسیفکیشن کیا ہوتا ہے the arrangement of element in a systematic manner جیسے آپ لوگ اپنا modern product table دیکھ لیں وہ تمام ایلیمنٹس ایک systematic manner کے ساتھ arranged ہے ٹھیک ہے تو سیکنڈ پیریڈ کے کوئی ایلیمنٹ لے لے جیسے ہم سوری اگر کوئی گروپ کی بات کر لیں لیچیم کی بات کر لیں لیچیم سے نیچے سوڈیم آئے کا ان کی پروپٹیز میچ کرے گی سوڈیم کے نیچے پوٹاشیم آرہا ان کی پروپٹیز میچ کرے گی یا یہاں پر دیکھ لیں نیون کے نیچے آرگون ہے نیون بھی نوبل گیسیز ہے آرگون بھی نوبل گیسیز ہے تو ایک systematic manner لگایا ہم لوگ نے تاکہ ان کی study کرنا کیا ہو جائے ہمارے لیے easy ہو جائے آسان ہو جائے اب جو ہم ان کی arrangement کرتے ہیں elements کی systematic manner میں اس کے result میں ہمارے پاس ایک table آئے گا اس table کو ہم کیا نام دیں گے periodic table کا نام دیں گے تو periodic table کے کچھ definition میں نے یوں کیا ہے the tabular arrangement of elements elements کی ایک table کے فارم میں آپ range کر دیں in groups and period کہ اس میں کچھ groups اور period بنائے گئے ہو اور arrangement periodic behavior کے لیاسے کی گئے ہو مطلب ان کی properties repeat ہو تو اس میں ایک لفظ آیا ہے groups اور ایک کونسا آیا ہے period آیا ہے دیکھیں groups ہمارے پاس vertical column آتے ہیں جیسے alkaline family alkaline metals alkaline earth metals آ جائیں گی ٹھیک ہمارے پاس borone family آ جاتی ہے ہمارے پاس carbon family nitrogen family oxygen family اور اس کے علاوہ helogen family اور noble gases family یہ ہمارے کیا کلاتے ہیں groups کلائیں گے اور period کیا ہوتا ہے ہمارے پاس horizontal rows ہوتی ہے اور total ہمارے پاس جو modern product table اس میں seven rows ہیں اب اس product table کا ہمارے پاس کیا ہے significance کیا ہے اس کا advantage کیا ہے کہتا ہے کہتا ہے it provide basic framework to study the periodic behavior periodic behavior مطلب periodicity مطلب repetition of properties of elements as well as their compound مطلب اگر ہم elements کی periodic behavior کے لیے سے study کرتے ہیں تو ہمیں ہر elements کی easily ان کی physical properties chemical properties کا کیا ہو جاتا ہے اندازہ لگ جاتا ہے next اب periodic table تو ہم لوگ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس مجود ہے لیکن اس سے پیچھے کافی زیادہ history ہے بہت سارے sentence نے try teaching کے elements کو ایک اچھے سے اچھے way میں کیا arrange کر لیا جائے تو تمام sentence کو ہم discuss نہیں کر رہے جتنے ہمارے books کے اندر discuss کی گئے ہیں ہم صرف انہی اپنے طریقہ کار بتائیں first ہمارے پاس آجاتا ہے al-razi classification ٹھیک ہے اور یہ مسلم scientist تھا اس نے کس بنیاد پہ classify کیا دیکھیں بکس میں ہماری جسٹ ایک line لکھ ہو یا میں صرف اس ہی کو بول رہا ہوں on the basis of their physical and chemical properties physical properties آپ لے سکتے melting point یا density وغیرہ ہو سکتی یا ہمارے کیا ہو سکتی ہے physical properties and chemical properties chemical properties ایسی تمام properties جن میں chemical reaction involve ہو رہا تو second number پہ جو ہم history میں جس scientist نے try کرنے کوشش کی تھے elements کو arrange کرنے کے اصل میں do brainer اس نے a group بنایا تھا three elements کا ایک group of three elements with similar properties اور یاد رکھے گا ان کی properties کیا ہوں گی similar ہوگی اور 3 elements کا group بنائیا اس وجہ سے اس کو triad بولا جاتا 1829 بعض books میں 1813 سے 1829 کا ira لکھا ہماری books میں 1829 کی بات کی جرمن chemist تھا اور اس نے approximately 30 elements کو arrange کیا تھا تو اس نے ان elements کو 3 group کے لیان سے arrange کیا تھا اس نے یہاں پر ایک بات بولی تھی کہتا ہے آپ کے پاس 3 elements کا group ہے بولا atomic mass of the middle element یہ ہمارے پاس ایک دو تین element ہے اس میں ہمارے پاس middle element ہے کہتے middle element کا جو mass ہوگا یہ والے mass is the average ہم جانتے ہیں ایک average نکلے گا کس کا of other two elements کے یہ والے element اور یہ والے element یہ other two elements ہیں ان کا اگر ہم average لیں گے اور average کے result میں جو ہمارے پاس value آئے گی وہ اس middle element کے mass کے equal ہوگی دیکھیں lithium کا 7 ہوتے ہے میں یہاں پر 7 لکھ لیا potassium 39 mass ہوتے میں یہاں پر لکھ لیا دو element سے دو پہ ہی divide کریں تو answer ہمارے پاس کیا آجائے 23 آجائے گا اس لیہا سے اس نے اپنا یہ ساری classification دی تھی دی merits اس کے کیا تھے d merits دیکھیں میں ایک example لے رہا ہوں folorine kolorine boramine folorine کے mass 18 ہے kolorine 35.5 ہے boramine 80 ہے اب دیکھیں میں extreme کا average لیتا 18 plus 80 divided by 2 تو ہمارے پاس mass 49 اب ہم لوگ نے چیک کیا کیا یہ middle equal ہے نہیں equal تو تقریبا یہ جو طریقہ کار تھا یہ ہر element suitable نہیں تھا ایک بات اور آپ لوگ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں mcqs کے لیاز سے بعض دفعہ آپ تین 16 ہوگا اگر میں اس کا average لیتا ہوں 12 plus 16 divided by 2 equal to 14 وہ اس کے برابر آرہا nitrogen کے match کے آپ لوگ نے کبھی بھی مت لیں جیے کیونکہ ان کی properties match نہیں کر ہم نے similar properties کے لیاز سے arrange کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ نے کبھی بھی غلطی نہیں کرنے کہ آپ لوگ وہ ہی elements لیں گے جو group کے لیاز سے دیئے گئے option میں جو period کے لیاز elements arrange ہوں گے ان کو کبھی pick نہیں کرنا next new land law of octaves octaves mean یہاں پر 8 elements یہ کیا تھا ایک english chemist تھا اور اس نے 62 elements کو arrange کیا تھا اور کب کیا تھا 1864 کے اندر اور arrangement کس بنیاد پر کی تھی atomic message کے بنیاد پر کی تھی اور پہلی دفعہ اس نے elements کو ایک product لحاظ سے arrange کیا تھا اب دیکھیں یہ ایک musician تھا ٹھیک ہے تو اس نے music کے جو note ہوتے ہیں مطلب یہ جو 8 سور ہوتے ہیں ہمارے پاس music س رے گا ما پا دا نی اس نے یہ کہا تھا اس کے بعد 8 نمبر پر چیک کرے کیا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ جو 8 آپ کے پاس ہوگا نا 8 نمبر پہ آئے گا وہ match کرے گا کس کے ساتھ دیکھو پہلے نمبر پہ سا آ رہا ہے اور 8 نمبر پہ بھی سا آ رہا ہے تو سا جو ہر آٹھویں element ہوگا اس طرح arrangement کی اس نمبر کی جو properties match کرے گی کس ساتھ فرس کے ساتھ تو یہاں پہ statement لکھ ہوئے every 8 element had properties in common with the first one تو وہ first کے ساتھ کیا کرے گی match کرے گی میں نے نیچے اس کے arrangement کا ایک تھوڑا سی example discuss کی ہے دیکھتے جائیے گا دیکھیں میں یہاں پہ ایک element پک کرتا ہوں Hydrogen پک کیا ٹھیک ہے Hydrogen 2 3 4 5 6 7 7 7 اس کے بعد 8 وی نمبر پہ چیک کرو 8 وی نمبر پہ آپ لوگ پاس کیا آرہا فولورین آرہا اس کا مطلب یہ ہوا Hydrogen کی properties جیس ساتھ میچ کرے دیکھیں Hydrogen کو اپنا duplicate complete کرنے ایک electron چاہیے فولورین کو اپنا octet مکمل کرنے کے ایک electron چاہیے Hydrogen بھی non metal فولورین بھی non metal Hydrogen بھی gas فولورین بھی gas اسی طرح اگر میں یہاں پر فولورین فرز گال لیتا ہوں تو آپ یہاں میں count کرنا شروع کروں گا 1 2 3 4 5 6 7 8 تو فولورین کے properties کس کے ساتھ میچ کرے گی کالورین کے ساتھ اسی طرح Lithium کے لیاس میں دیکھو اس کا 8 element sodium بنے گا اور sodium کے لیاس دیکھو اس کا 8 element کون سا بنے گا potassium بنے گا اور brillium کے لیاس دیکھو اس کا 8 element magnesium بنے گا magnesium کے ساتھ میچ کرے گی اور magnesium کی کس ساتھ کرے گی کالشیم کے ساتھ اس طرح بورون کی بات کرے اس کی کس کے ساتھ ملے گئے aluminium کے ساتھ اب نہ میں دی میری اس کے ڈسکس کرتا ہوں لیکن جب میں aluminium کی بات کرتا ہوں aluminium کی اب دیکھو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 اس کا 8th element کون سا ہے chromium تو یہاں پر problem create ہوا وجہ aluminium یہ non transition element ہے chromium transition element ہے اس کی oxidation state کیا ہوتی fix ہے جبکہ chromium variable oxidation state show کرتا ہے اور chromium compound colored ہوتے ہیں aluminium compound colored نہیں ہوگئی تو یہاں پر کیا ہو رہی تھی ان کے properties match نہیں کر رہی تھی تو لہٰذا یاد رکھیں کہ دی میٹس کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ صرف calcium تک ہی easily arrange کر پایا تھا بعد میں کیا آجا تھا failure ہو جانی تھی پھر ایک اور failure اس discuss کرتا ہوتے کہ اس نے بات کی تھے ہم نے elements arrange کیا according to increasing atomic mass لیکن یہاں پر چک کریں chromium کی نیچے کیا ٹائٹین کا محض کیتنا 48 ہے تو لیکچر انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم لوگ mentally product کے بارے میں decision کریں گے اور اس کی failure اور improvement کے بارے میں decision کریں گے نیکس لیکچر کے ساتھ پھر سے ملیں گے اللہ حافظ